بورڈ کو اگر بیک سائیڈ سے دیکھا جائے تو جو سب سے بڑی پورٹ ہے وہی پیرل پورٹ کہلاتی ہے یہ پرنٹر کے لیے استعمال کی جاتی ہے پیرل پورٹ جب سے مطارف گئی ہے اس وقت سے سیسے سنٹرکس پورٹ بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ پورٹ پرنٹر پورٹ کے نام سے بھی جانی جاتی ہے یہ پرنٹر پورٹ کے لیے اور یہ گیم پورٹ جوائیسٹک کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور اس کے نیچے نیلی یہ ویجے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ والی یہ سیریل پورٹ ہے یہ ماؤس کے لیے استعمال کی جاتی ہے یہ پرنٹر پورٹ اور یہ سیریل پورٹ اور اس کے ساتھ والی یہ یویس بی پورٹ کہلاتی ہے یہ یویس بی ماؤس یویس بی کی بورٹ یو ایس بی پرنٹر اور یو ایس بی کیمریا کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ والی اس کلر میں کی بورڈ لگا جاتا ہے اور اس کلر میں ماؤس لگا جاتا ہے پی ایس ٹو ماؤس اور پی ایس ٹو کی بورڈ یہاں پر سیریل ماؤس اور اس کے بعد یہ آڈیو آؤٹ اور آڈیو ان اور مائے وغیرہ کے لیے استعمال کی جاتی ہے تمام بورڈ جتنے بھی ہوتے ہیں اس کی کلر کورڈنگ ایسی ہی ہوتی ہے یہ کلر کورڈنگ سب کی ایک جیسی ہی ہوتی ہے یعنی کہ یہ کلر کس کا یہ کلر کس کا اور یہ کلر کس کا سیریل پورڈ یا سیریل پورڈ کمپیوٹر کی سادہ تینڈ پورڈ ہے اس میں ڈیٹا کی ترسیل اتنی تیجی سے نہیں ہوتی سیریل پورڈ کا سب سے زیادہ استعمال باؤس اور مارڈا کے ساتھ کیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سیریل پورڈ زیادہ تیجی اور سکتی سے ڈیٹا ٹرانسٹر کرنے کی حلیت نہیں رکھتی یہ صرف سیریز یعنی اپنی باری پر ڈیٹا بیش سکتی ہے یعنی ایک وقت میں ڈیٹا کا صرف ایک بیٹ ٹرانسٹر کیا جا سکتا ہے سوستر طرح سے ڈیٹا ٹرانسٹر کرنے کی وجہ سے ہی یہ ماؤس کے لیے استعمال ہوتی ہے کیونکہ ماؤس جو ڈیٹا پی سی کو ارسال کرتا ہے وہ انہائیت کام اقدار میں ہوتا ہے یہ مارڈنز کے لیے اس لیے مفہین ہیں کیونکہ زیادہ تر فون لائنیں کسی بھی طرح ایک وقت میں ایک سگنل سے زیادہ ٹرانسپورٹ نہیں کر سکتی سیریل پورٹ کو عام طور پر آر ایس ٹو پھرٹی ٹو پورٹ بھی کہا جاتا ہے